موسیقی جی ہوں گا تو آپ کے لیے جوجتا رہوں گا تو آپ کے لیے جی جان سے کھپتا رہوں گا تو آپ کے لیے نمازکار درشکوں میں ہوں ناوکا کمار اور آپ جڑ رہے ہیں میرے ساتھ سوال پبلک کا شو پر آپ نے سنا جیوں گا تو آپ کے لیے جوجتا رہوں گا تو آپ کے لیے جی جان سے کھپتا رہوں گا تو آپ کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی کے شب یہی تھے آج نریندر موڈی کی تیسری سرکار کے سو دن پورے ہوئے ہیں ان سو دنوں کو کانگریس نے یوٹن سرکار بتانے کی کوشش کی بیتے سو دن میں نریندر موڈی کو ایک تہائی پردھان منتری نون بائیولوجیکل پردھان منتری کہہ کر مزاک اڑایا گیا راحل گانڈی نے یہاں تک کہا ہم نے نریندر موڈی کی سائیکولوجی توڑ دی ہے اب سرکار کانگریس پارٹی کا کارکرتہ چلا رہا ہے نریندر موڈی نے آج اس پر پلٹ وار کیا ہے کیا کہا ہے آگے بتاؤں گی سوال پبلک کا ہے کہ کیا بیتے سو دن موڈی کے اٹل سنکلپوں کی گواہی دے رہے ہیں یا پھر راحل گانڈی، اکھلیش یادو اور یہاں تک کہ سنسد میں ایک سیٹ والے اصد عبدین اوویسی جیسے نیتاؤں کا اجنڈا کامواب ہوا ہے یہاں میں بتا دوں کہ پکتہ سوطروں کے مطابق ایک دیش ایک چناو موڈی سرکار کے اسی کارکال میں آئے گا موڈی سرکار اس پر پرتیبت ہے وقف بل پر ای میل پر چوراسی لاکھ سے زیادہ اور ستر بکسوں میں پبلک کے سجھاو آ چکے ہیں اُدھر ستر سال سے ادھک عمر کے سبھی لوگوں کے لیے پانچ پانچ لاکھ کا آئیشوان کارڈ یونیفائیڈ پینشن سکیم پندرہ لاکھ کروڑ کی پریوجناوں کو منظوری دے دی گئی ہے پولیٹیکل فرنٹ پر بھی پچیس جون کو سمویدھان حتیہ دیوز خوشت کرنا بھارتیہ نیائی سنگھیتہ لاغو کرنا اور پورٹ بلیر کا نام شریف ویجیہ پورم کرنے جیسے فیصلے ہوئے ہیں سوال پبلک کا ہے کہ یہ یوٹن سرکار ہے یا موڈی نے سو دنوں میں نہ دن دیکھا نہ رات یہی سوال آج پبلک پوچھ رہے ہیں موڈی سرکار 3.0 کے سو دن کے خلاف کانگریس کی میڈیا ٹیم آج پوری طرح تیار تھی کانگریس نے ایک میم سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا موڈی جی کا پی آر سو دن میں کیا کیا میں نے پی آر کیا کانگریس آنکڑے لے کر آئی ہے موڈی کے سو دن میں چھبیس آتنگ کی حملے ہوئے ہیں محلاؤں کے خلاف ایک سو چار اپرات کے ماملے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس میں کولکاتا آیودھیا اور کنوج ریپ کے آنکڑے شامل ہے یا نہیں چھپن انفرسٹرکچر گر گئے ہیں اٹیس ریل دھرگٹنائیں ہوئی ہیں ایکزام پیپر لیک ہوئے ایف ڈی آئی تیتالیس پرسن گھٹ گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کانگریس کو وپکش کے طور پر سرکار کی کمیہ گنانے کا حق نہیں ہے بلکل ہے لیکن کیا یہ سو دنوں میں موڈی کے کام پر بھاری ہے سنیے آپ نے سو دن پر پردھان منتری موڈی کا کیا جواب ہے بیٹے سو دنوں میں میں نے دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھا سو دن کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پوری طاقت جونک دے اس دوران میرا مجاک اڑھانے لگے موڈی کا مکھول اڑھانے لگے بھانتی بھانتی کے ترک بھی ترک بتاتے رہے مجا لیتے تھے یہ سردار پٹیل کی بھومی سے پیدا ہوا بیٹا ہے بیٹے سو دنوں میں سرکار نے بھارتی راجنیتی کی دشا کو بدل دینے والے جو سب سب بڑا دعاو چلا ہے وہ وقف بل دو ہزار چوبیس ہے یہ بل جے پی سی میں بھیجا گیا تو کانگریس کے مطابق یہ موڈی کا یوٹرن ہے لیکن کیا یہ وقف بل پر ویروڈیوں کو چت کرنے کا پلان نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جے پی سی کے وقف بل پر پبلک کے سجاب بھیجنے کے لیے اے آئی ایم پی ایل بی اور کچھ ہندو وادی سنگٹنوں کے بیچ ہوڑ دکھی مسلم کیو آر کورڈ کے مقابلے ہندو کیو آر کورڈ کے جریعے جے پی سی کو سجاب بھیجے گئے ہیں اس بیچ سرکار کے ایک بہت اہم سوتر نے ساف کیا ہے کہ وان نیشن وان الیکشن موڈی سرکار کے اسی کارکال میں آ کر رہے گا پورو راشترپتی رامنات کووین کی ادھیاکشتہ والی کمیٹی نے مارچ دوہزار چوبیس میں چناف سے پہلے ہی راشترپتی دروپتی مرمو کو وان نیشن وان الیکشن پر اٹھارہ ہزار چھے سو چھبیس پننوں کی ریپورٹ سوپ دی ہے اور جب دوہزار اونتیس تک ایک ساتھ چناف پر پکی خبر آئی ہے تو کیا وپکش کا ٹینشن ہائی ہے سنیے ان کے یہ بیان یہ لوگ چار راجوں کا چناف ایک ساتھ میں لے ساتھ تو کیا ون نیشن اور ون نیشن کے بات کردے یہ لوگ ہمارے مہارشتر کے چودہ مہانگر پالی کا چناف نہیں لے ساتھ جلہ پرسید کا چناف نہیں لے ساتھ اور ون نیشن ون نیشن کے بات کردے بکواس لوگا چلے ون نیشن ون نیشن is not possible under the present constitution it requires at least five constitution and mr. moody does not have the maturity to bring those constitution amendments in either the لوگ سبھا or the راجے سبھا 240 سیٹوں والی پارٹی کے پاس اب وہ نیتکتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ون نیشن ون الیکشن کرا سکے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر اتنا حوصلہ بھی ہے کہ اپنے پانچ سال پورے ہونے سے پہلے وہ انہے راجیوں کے ساتھ چناو کرا سکے سوال پبلک کا آج یہی ہے کہ سو دنوں میں موڈی نے بڑے اور کڑے فیصلے لیے یا کانگریس کا یوٹرن سرکار کا دعویٰ سہی ہے وقف بیل ون نیشن ون الیکشن سب پر موڈی کی تیاری پوری وپکش پار پا سکے گا وپکش کے بار بار پرہار کے بعد نریندر موڈی کی ہنکار کیا آگے اور کڑے فیصلے ہونے والے ہیں یہی سوال سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بی جے پی کے راشتی پروقتہ شہزاد پونہ والا کملاکر تریپارٹی جی نیتا ہے کانگریس پارٹی کے ڈاکٹر عزیز خان صاحب نیشنل سپوکس پرسن ہے سماج وادی پارٹی کے آنند دوبے جی پروقتہ ہے شیو سینا ادھر تھاکرے گھٹ کے لیکن میرا پہلا سوال وارث پتھان کو جاتا ہے ماف کیجے گا ہرش بردن تریپارٹی ورش پترکار بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آج وارث پتھان جی پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اب وقف بل اور وقف بل آنے والا ہے ایک دم شیط کالین پارلیمنٹ کے سیشن میں اور اب بھی سبھی وپکشی پارٹیاں کہتی ہیں کہ یہ تو سرکار بے ساکھیوں پر چل رہی ہے اتنا تل ملا رہی ہیں والی سرکار کہہ رہے ہیں موڈی سرکار کو اب آپ سہی ہیں یا جو کہتے ہیں کہ موڈی جھکے گا نہیں وہ سہی ہیں دیکھیں نبیقہ جی چار جون سے جب سے ریزلٹ آیا ہے تب سے موڈی اور بی جے پی سرکار کی پوری حالت خراب ہو گئی ہے اور ان حالت خراب میں ان کو ریوینج دی کر آیا ان کو کس سے گصہ رکھت تو شریف مسلمانوں کے پرتی چار جون سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھو گے تو میکزیمم مسلمانوں کی موب لینچنگ بولڈوزر ساری چیزیں جو مسلمانوں کے خلاف کردادہ کر دیئے تھے اب یہ وقف بل لے کے آگئے ان کی نیت میں خوٹ ہے یہ بی جے پی موڈی آر ایس ایس چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وف کی سمپتی کو حضم کر لیا جائے یوسرپ کر لیا جائے اس لئے وف ایمنمنٹ بھی لانے کی کیا ضرورتی جو آپ کو الڑی پتا ہے وف ایف نینٹین نینٹی فر انٹو ایگزیسٹنس ہے اس کا شنسودن ہو چکا ہے دو ہزار تیویس کے ادر مگر نہیں آپ کیا لائیں گے کہ کلیکٹر اور ڈی ایم گسیں گے ہماری وف کی پروپرٹی میں اور وہ بتائیں گے وف ہے کے نہیں جبکہ سپریم کورٹ تک بول چکا ہے کہ ونس او وف وف اور یہ وف کی جو ہے یہ اللہ کی چیز ہے یہ ہمارے بزرگوں نے سواب کی نیت سے دان کی ڈونیٹ کی جس سے ہمارے وف کچر رہا ہے وف بورڈ ہے وف ٹریبونل ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تو بہت شلی پارلیمنٹ کے اندر جے پی سی میں چلا گیا ہے اب جے پی سی کی تین چار میٹنگ آرڈی ہو چکی ہے ہماری پارٹی کے پریسیڈنٹ بیریشتر اس طرح دی نووے چیز صاحب بھی کمیٹی کا میمبر ہے وہاں پر اور مجھے یقین ہے کہ بھی واپس جائے گا کیونکہ یہ سمویدانی کے یہ وائلیشن ہے آرڈیکل ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سکھ ٹوئنٹی نائن کا سیدھا وائلیشن ہے اور مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے All India مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے ایک کیو آر کورڈ نکالا ہے یہ پندرہ دن کا ٹائم دیتا ہے کہ جس کو اپنے اوبجیکشن آپتی دائر کرنا ہے وہ دائر کر سکتا ہے اور یقین مانیے ناوی کھا جی کروڑوں لوگوں نے اس کے خلاف اپنی آپتی درج کیے اور مجھے یقین ہے کہ آپتی درج جائے گی وف بھی واپس ہو جائے گا کیونکہ یہ نیت خراب ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کا وف کا جو ہے اس کے اندر مودی جی کو نہیں ٹانگ نالا چاہے ہندو اندرمنٹ بوٹ جو ہوتا ہے کیا اس میں آپ کسی مسلمانوں کو آپ لیں گے نہیں لیں گے تو پھر آپ کو کیونکہ لانا ہے اور آپ اس کے جو پڑے گے نابی کھا جی جو 44-45 جو ایمینڈ میں یہ دکھا رہے اتنے سارے یہ سارے کے سارے پرسے illegal ہیں اس کے در تو ایسا دکھا رہے کہ وف بوٹ اور وقت ٹرمونل دونوں کے سارے آپ پورا چھن لیں گے ان کا پاور انڈیا گیٹ انڈیا گیٹ کانگریس پارٹی نے اٹھا کے وقت کے تہہر دے دیا تھا تو 2013 میں اب بتا دیجئے انڈیا گیٹ کیا وقت پروپٹی ہے لیکن سوال ہے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ موڈی دشمنی کر رہے ہیں مسلمانوں کے سارے میں صرف ایک چیز کہوں گی وارس پتھان بھائی ایک منٹ ایک منٹ میں صرف ایک چیز کہوں گی کہ پہلے سو دن میں اگر آیوشمان بھارت ستر سال سے اوپر کے لوگوں کو دیا جاتا ہے تو کیا اس میں مسلمان نہیں آتے اس میں ستر سال سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں بھارت دیش میں سب آ جاتے ہیں تو یہ جو بار بار کہنا کہ مسلمانوں کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف ہے شہزاد پناہ والا کیا یہ صحیح ہے ایک طرف یوٹن سرکار اور دوسری طرف مضبوطی سے اگر کوئی کام ہو تو مسلمانوں کے خلاف جواب دیجئے وارس پتھان کو آپ کا سمیں سماعت ہو گیا 120 سیکنڈ پہلے لے چکے بہت اچھی بات ہے کہ کانگریس نے جو آنکڑے دیئے ہیں آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ بی ٹیم کس کے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا لیکن شہزاد پناہ والا جی میں اپنی بات پرارم کروں دیکھیں میں نے وارس بھائی کو اپنا بھی سمیں کچھ دیا تو مجھے امید ہے کہ وہ بیچ میں نہیں ٹوکیں گے دیکھیں ایک بات تو صحیح ہے موڈی دشمن ہے مسلمانوں کا دوست کون ہے جنہوں نے ہاشمپورا بھاگلپور میرٹ ملیانا نیلی ڈیلی جلگاہ ایمد آباد ممبئی کے دنگے دیئے وہ دوست ہے دوست تو وہ ہے کہ بنگال اور گجرات کی تلنا کر دیجئے گجرات میں مکہ منتی رہے موڈی جی بہت سالوں تک بی جی پی کی سرکار ہے وہاں پر نیشنل ایوریج سے زیادہ لٹریسی ریٹ مسلمانوں کا نیشنل ایوریج سے زیادہ فائنانچل انکلوزن نیشنل ایوریج سے زیادہ پارٹیسیپیشن پبلک سیکٹر اور جہاں پر سیکولرزم کا سنگیت ہے سندر جہاں پر کانگریس کی سب لیفٹ کی اور ترنمول کانگریس کی سرکاری بنگال میں وہاں پر پچیس فیصد مسلمان دو فیصد شہر پبلک سیکٹر جوبز میں ہیلتھ کے آکڑوں میں سب سے پیچھے گریبی میں سب سے آگے تو چھوڑ دیتے کون دوست ہے کون دشمن ہے اب یہ دیکھیں یہ وہی راگ ہے نا کی سی اے آئے گا تو ناگرکتہ چھن جائے گی اب وقف آئے گا تو جمین چھن جائے گی وقف ایک بہانہ ہے مسلمانوں کو بڑکانا ہے ووڈ بینک کی دکان چلانا ہے ویسے وہ qr code میں اسرائیل کا بڑا رول ہے بنانے کا تو اب وہ qr code اتنا آگے کر رہے ہو نا مانیور تو دیکھ لیجیے گا جرا حرام ورام نہ ہو جائے دوسری بات میں آنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک بات صرف پوچھنا چاہتا ہوں سمویدان کی بات کی article 14 سمویدان کا کہتا ہے سبھی کا سمان ادھکار ہو کوئی پارسی عیسائی ہندو کے پاس ادھکار ہے کوئی بھی property اپنی بتا دو پھر وقت tribunal میں جاؤ ارے بھائی صاحب آپ نے تو 1500 سال پرانا ایک مندر شیو مندر اور گاؤں اب بتائیے قرآن پاک آئی 1400 سال پہلے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس سے پہلے کا مندر اس کو کلیم کر دیا اور 9 لاکھ اکڑ کی ممبئی کی 9 ٹائمز زمین ہے وقت کے پاس انکم کتنی 200 کروڑ یہ وقت میں amendment لانے کا کام تو مسلمانوں نہیں کہا کرنے کے لئے سچر کمیٹی ریپورٹ جے پی سی ریپورٹ رحمان خان کیا وہ مسلم ویروضی تھے یہ ایکچولی لینڈ گرابر ویروضی ہے یہ کرپشن ویروضی ہے یہ پرو ٹرانسپرنسی پرو گورننس پرو گریب پرو بیوہ پرو یتیم ہے اور اسی لئے آج وارث پتھان اس کا ویروض کر رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو اس کا اصلی فائدہ ہوگا آخری بات نہ پوچھنا جاتا ہوں وارث پتھان صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ مسلمانوں کے اصلی شبچن تک ہے تو بارہ کروڑ ٹوائلڈ بنے تو بارہ کروڑ میں سلطانہ شلپہ دونوں کو ملا آج سیونٹی پسنٹ ڈروپ آؤٹ ریٹ ہوا ہے کم مسلمان لڑکیوں کا یہ مسلمان کے دشمن ہے سیون آؤٹ آف فیفٹین جو دیشوں نے مودی جی کو نوازہ ہے سروچ ناغرک پرسکار سے اس میں سعودی ہے اس میں پیلسٹائن ہے اس میں افغانستان ہے اس میں ایجپٹ ہے اس میں یو اے ہی ہے اس میں بارین ہے کیا یہ دیش انٹی مسلم ہے کیا اور آخری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں وارش پتھان صاحب آپ تو بڑے ہم نوازہ ہیں مسلمانوں کے تو بتائیے کہ کب ایک ہجابی مہیلہ کو کیونکہ آپ اس کی بات کرتے ایک اپنا پارٹی کا دیکش بنائیں گے آپ شروعات کیجئے جواب دیجئے وارش بھائی جواب دیجئے جواب دیتا ہوں احمدیہ کو بنائیں گے اب یہ آپ نے اتنی ساری بات کر لی مجھے بتائیے شہزت بھائی میں نے جو بتایا چار جون سے لے کہ اب تک موڈی جی مسلمانوں کے دشمنے بی جے پی کے میں تو واپس بلتا ہوں یہ ہے اتنے ساری موب لنچیوں میں مسلمانوں کی موڈی نے ایک مو کھولا اپنا اب موڈی نے اپنے لوگوں کو بھیج دیا ہے کہ جاؤ ہو مسلمانوں کو گالیا بکو اسلام کے خلاف اناف شناب بکواس کو اپنی سیاست چمکاؤ رام گری جیسا آدمی آتا ہے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کرتا ہے اس کے خلاف سیکڑوں ایف آئر ہو جاتے لیکن نبی کاجی اس کو عرس نہیں کیا جاتا بی جے پی کا ایک نٹا سا ایمیلے آ کے چلاتا ہے کہ اگر رام گری کے پارے میں کچھ بلا مسجد میں گس کے چون چون کے مارے گے آرے آج آپ مار کے دکھاتے دیکھ لے گے مگر اس کے خلاف بیتنے سارے ایف آئر گے کیا اس کو اب تک تم نے عرس کیا نہیں کیا یہ شاہد درشات ہے کہ تم ڈیولاک پر ایک باکتہ اپنے مسجد مدی گائے گنگا دنگا اپنے لوگوں کو بھیجو بندہ مسلمانوں کو گالی دو اپنی سیاست چمکاؤ یہ کیا سو دن میں کیا یہ سب کا سب کا وارس بھائی پرانے ڈائلوگ نہیں تو لکھوا لیتے لیکن اپنے اپنے ہیٹ کی بات کی تو ہیٹ سپیچ کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے آپ دو دو لفظ اگر اکبر ادین اویسی اور اسد ادین اویسی نے جب کہا تھا یوگی یوگی اور موڈی جب چلے جائیں گے مٹ میں اور میڈیٹیشن میں تو پھر آپ کو ہمارے سے ہی بھڑنا پڑے گا وہ بھی ایٹ سپیچ ہوتی ہے لیکن جواب کیونکہ باقی بہت لوگوں کو بولنا میں ایک جواب دیتا اور دیکھئے انہوں نے کہا کہ لنچنگ ہوئی مسلمانوں کی اسی کال خند میں سو سے ادھیک لنچنگ ہوئی دلیتوں کی مسلمان بھیڑ پیتا نے گھنڈیم گیا آپ اپنے سمیہ پر بولیے میرے سمیہ پر اتھکرمان مت کیجئے ورنہ بلدوزر چلے گا بلدوزر چلے گا پھر روتے رہو سن لیجیے جھوٹ بولیے سمیہ پر سچ بولیے سچ بولیے جو بھی بولنا اپنے سمیہ پر بولیے مات کیجئے بارس بھائی میں نے اپنا سمیہ بھی دیا آپ دسٹرپ کر رہے سن لیجیے میں اتنا کہ رہا ہوں کہ مسجد میں جو گھسکے ماننے کی بات تھی پر ایک ویقتی ہے امتیاس جلیل اس نے بولا کہ نپور شرما کو لٹکا دو سڑکو سڑکو سے اس پر کیا کروائے کی بولو کیا کیا اسد اوویسی نے پریس کنفرنس کے اندر بولا کہ ہم سمرتن نہیں کرتے جو پروک کر بولا ہے میں واپس ڈیبیٹ لے کر آتی ہوں سو دن کے اجنڈے پر کملاکر ترپاٹھی جی جو کہتے تھے کہ یہ سرکار چلنے نہیں والی ہم نے موڈی کی سائیکالوجی کار بھی سنا سو دن کا اجنڈا بھی سنا اور جو جو کام ہوئے اس کی گنتی بھی ہے اور اس میں وقف بل ہے ون نیشن ون پول ہے اس میں جمہو کشمیر میں جو چناؤ آپ کی وپکش کی ساری پارٹیاں کہتی تھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا وہ بھی سپریم کورٹ کے کاریکال دیے ہوئے میں ہو رہا ہے کم سے کم بادھائی تو دے دیجے ناوکہ جی پرانا ایک کہوت ہے سو دن چلے اڑھائی کوز یہی ستھی ہے اس پوری سرکار کی اور ان سو دنوں میں میجر ایکسیڈن آپ کو گنا دوں کنچن جگہ ایکسپریس کو مالگاڑی مار دیتی ہے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیب رو گاڑ ایکسپریس جو ہے وہ ڈی ریل ہوتی ہے سابر مطی ڈی ریل ہوتی ہے ابھی آج میں آپ کے چینل پر سن رہا تھا کہ پا پاس جو ہے جو نیا پارلیمنٹ بنا گیا تھا اس کی چھت چونے لگتی ہے ارے یہ تو پوری ودھونس سرکار ہے جو بھائیچارے کا بھی ودھونس کرتی ہے سٹرکچرز کا بھی ودھونس کرتی ہے موروی پل کا حادثہ لوگ بھولے نہیں تھے اب وہاں پر گجرات میں چھ سال کے اندر کنڈم ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے آپ یہ سمجھ جو ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہلے موڈی جی ویم سین فین سیز پر اپنی سرکار چلاتے تھے آج رات میں بارہ وجہ سے لیگل ٹینڈر نہیں رہ جائیں گے اور دیش کو اتنی بڑی اکنومک ڈیسپیریٹی میں جوگ دیا تھا اس طرح کے جو ڈیجیشن سین وہ اب ان کو واپس یو ٹرن لینے پڑ رہے ہیں ایک شیر ہے کہ ہم کو پتا نہیں تھا ہمیں اب پتا چلا اس ملک میں ہماری حکومت نہیں رہی تو یہ جو ملک میں موڈی جی کی حکومت کرتے ہیں تریپاٹھی جی میں آپ کی بات سنی میں آپ بھی بات بیچ ملک تریپاٹھی جی اب 180 سیکنڈ بول چکے ہیں 180 سیکنڈ بول چکے آپ جواب بھی سن لیجے جواب سن لیجے تریپاٹھی جی کبھی کبھی بولتے بولتے کیا بول جاتے ان کو نیانترن میں نہیں رہتا انہوں نے کہا کہ ایرپورٹ دے دی اڈانی کو اڈانی کو جو ممبئی کا ایرپورٹ ملا وہ تو تب ایموی کی سرکار تھی جس نے اس کو کیا جب پورٹ ملا مندرہ پورٹ سب سے پہلے کانگرس نے دیا سب سے زیادہ جب دھندہ چلا دوزار سوڈا سرکار سب سے بڑا بنائے اڈانی کو تیلنگانہ کی سرکار نے invite کیا تاج پورٹ بنگال کی سرکار نے دیا چھتیز گھڑ کی سرکار نے جمین دے دیا پنجاب کی سرکار نے بھی دیا یہاں پر سبھی جگہ انڈیا لائنس کی سرکار کیوں دیا دوسری بات چار سٹارٹ اپ سب سے جب آج ایک لاکھ ادھک سٹارٹ اپ بنے دیش کے یو آ چار یونکون سے 125 بنے دیش کے یو آ جن کو آ چھوڑ دیتے یو بتاتا ہوں یو تن یہ ہوتا ہے کہ آرکشن کی بات کرنے راہول گاندی دو سمویدھان کی وقالت نسی کرتا ہے کچھ نہیں بول پاتے یہ ہوتا ہے یو تن کرنا مجھے بتا دیجئے کی آرکشن سماپتی کا سٹیٹمنٹ کیا یہاں پر آنن روبے جی بیٹھے ہیں سمرتن کرتے ہیں کیا یہاں پر عزیز خان بیٹھے ہیں کیا سمرتن کرتے ہیں کیا عزیز خان صاحب جواب دیجئے کملاکت ریپارٹی جی میں آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں کہ آپ سن لیجئے پھر آپ کہیں گے آواز بند کر دی آؤں گی آؤں گی عزیز خان صاحب نائی 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 آؤں گی سر آؤں گی دیکھے میں لگاتا گارنٹی کی بات دیکھ رہا ہوں اور سہجاد دی سنی مجھے موقع دیں ناوی سو دن پورا کرنے مانی موڈی جی کو بہت 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 گارنٹی لی تھی سو دن کی گارنٹی اس میں کوئی دورہ نہیں کہ سو دن میں بڑی گارنٹی پوری ہوئی ہے موڈی کی گارنٹی جو ٹی ٹی لائن چلتا تھا ہیڈ لائن چلتا تھا وہ دیکھ نا کیسے دھرہ سائی ہو گیا کس طرح ہو گیا کس طرح ہوا 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 ہی سابت ہوا اس کے لیے ہم بدھائی دینا چاہیں گے یہ ہی یہ ہی انڈیا گڑ بندھن کہتی تھی جو آپ سو دن کا پلان کورا کاغ سابید ہوگا کیونکہ آپ من سے کچھ نہیں کرتے من میں کچھ اور آپ کے رہتا ہے آپ دیکھئے نا میں ایک لائن سے گر گنا چاہوں تمام مددوں کو لوں آپ منی پور ہوئی پہلے لگائی کے کچھ رہے ہو لیکن آقڑے کس قدر بڑھے تمام ریل حادثے اس قدر ہو رہے کہ تمام موتے ہو گئی ایسی یہ وہ سرکار ہے اور اس کے بعد ان کے اپنے ریل منتری کس طرح کہتے ساتھ چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے تو ہوتی رہتی ہیں ان کے لیے موتوں کا کوئی بیپکشیوں سے بات نہیں کیا سرکار کانون لے آتی ہے کیا ہوا ساتھ سو کسان شہید ہو گیا وہی سرکار آج ہر مددے پہ بفل ہو کر بلکل ہی اٹرن لے رہی ہے اس سرکار کو دیکھیں آپ لاغو تھا اس نے کہا کہ نپس ہمارا ماسٹر شٹروک ہے کیا ہوا ماسٹر شٹروک میں یو پیس لانا پڑا اور یو پیس کیوں لائے سوال اس بات کا ہے تو اس ماسٹر شٹروک میں یو پیس کی کیا ضرورت تھی عزیز خان صاحب او پیس میں کیا ہوا اور تنکھا دینے کے پیسے نہیں وہ بھی یاد کر لیجے اسی سو دن میں وہ نظارہ بھی آپ نے دیکھا ہے لیکن وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا آپ کو ٹرین ایکسیڈنٹ یاد رہے گی کانپور کا نظارہ نہیں یاد رہے گا سیمنٹ کے بڑے بڑے جو ٹکڑے رکھ دیے گئے تھے گیس سیلنڈر رکھ دیا گیا تھا ہرش وردن ریپاٹی میں آپ سے پوچھ نا چاہتی ہوں کہ گلاس جب بھی دیکھو تو آدھا کھالی کچھ لوگ دیکھیں گے اور آدھا میں پانی کچھ لوگ دیکھیں گے یہ وپکش جو دیکھ رہا ہے وہ صحیح ہے یا موڈی جو دکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے مجھے لگتا ہے کہ وپکش کا یہ کام ہے اور وپکش کو نشط طور پر سرکار کچھ بھی کر دے اس کی آلوچنہ کرنی چاہیے اور تیکھی آلوچنہ کرنا چاہیے وہ اپنا کام کر رہے لیکن کچھ چیزیں تو بڑی سپشتتہ سے دیش کو دکھ رہی نریندر موڈی کے سکتی ہے کہ پہلے دو کاریکال میں یعنی دس ورشوں میں اس کی بنیاد اتنی پکی ہو گئی کہ سوہ گیارہ لکھ کروڑ کے جو بیٹھے ہوئے جو بھارت میں کبھی کلپنا نہیں کر سکتا اب ہی سو دن میں پندرہ نئی وندے بھارت چل گئی وہ لوگوں کو دکھ مجھ میں آ رہا ہوگا کہ سرکار کیا کر رہی اگر دیش کے الگ الگ حصوں کو صرف جوڑنے کا نہیں وہ پر جو آدھار بھو ڈھانچے کے سرکار جو کہ رہی تھی اور یہ چیز اور سمجھ جمہ کشمیر میں چناؤ ہو رہا ہے جمہ کشمیر کو پون راج کا درزہ دیا جائے گا یہ پردھان منتری کہ چکے ہیں جب فاروق عبداللہ گولام نبی آجاد سب ان سے ملنے آئے تھے سات لوگ کلیان مارک پر ملتے تھے اب جنتہ نکل کر باہر آ رہی تو سو دلوں میں بہت کچھ ہوا ہے کچھ چیز تو ہیں میرا ایمان ہے جس طرح کی راج نیت کر رہے اس کو نہیں روک پا رہے یہ سرکار اس ایجنڈے کا جواب نہیں دے پا رہی دیش میں ویبھاجن روکنے کے لئے سرکار کی بڑی یوج نا چاہیے تھی دکھنی چاہیے بلکل اور میں آنند دوبے جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی سوال یہ ہے کہ آج اگر آپ کشمیر کی حالات دیکھیں تو لوگ باہر نکل کر وہاں پر کیمپین بھی کر رہے ہیں لوگ بھی نکل رہے ہیں اور پردان منتری جی نے تو کہا ہے میں تو یہ کہ میری پھٹتی تھی وہاں جانے میں ہمیشہ جی نے کہا آج یہ لال چوک میں آج کل لال چوک میں رات کے ساڑھے نو دس بجے آپ آئس کریم کھا سکتے ہیں اور راحل گاندی نے کھائی بھی ہے وہاں پر تو کشمیر میں جو ہو رہا ہے میں مانتی ہوں کہ ایک دیش میں سب کچھ نہیں ہو سکتا کہیں کچھ نہ کچھ باقی رہ جائے گا لیکن جس طرح سے سرکار چل رہی ہے چاہے وہ وان الیکشن ہو وقف بل ہو چاہے وہ لگ پتی دیدی ہو اور چاہے وہ ایکنومک اجنڈا ہو سب کام چل رہے ہیں لیکن وپکش کو یہ سب نظر کیوں نہیں آتا اور نظر کیوں نہیں آتا کہ راحل گاندھی جب باہر جاتے ہیں تو دیش کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ریزرویشن کے بارے میں آرکشن کے بارے میں کیا کہتے نوک جی نمستے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ست پرتیسط صحیح ہے کہ جمہو کشمیر میں چناؤ ہو رہے ہیں چناؤ کی تتھی آ چکی ہے گھر گھر کمپینن ہو رہی ہے یہ سچ ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ آئے دنوں وہاں تنگوادی حملے بھی ہو رہے ہیں ہمارے جوان سہید بھی ہو رہے ہیں ہمارے جمہو کشمیر کے پولیس کرمی شہید ہو رہے ہیں ہمارے ناغرک مارے جا رہے ہیں یہ بھی اتنا سچ ہے دیکھیں پچھلے دس ورسوں میں دو ہزار چوبیس کے پہلے تک چودہ سے چوبیس کے بیچ میں بیپکش بہت مجبوط استطیبے نہیں تھا یہاں تک کی سمویدھانک روپ سے نیتا پرتیپکش بھی دیس میں نہیں تھا تو اس بار جو موڈی سرکار تین ہے وہ بیپکش کو فلاور سمجھ ہے کیا فلاور نہیں فائر ہے ہم فائر اسی فائر کی وجہ سے موڈی صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے دن کو دن نہیں دیکھا رات کو رات نہیں دیکھا موڈی صاحب آپ سو دن کا سرے لینے تو آگئے لیکن اپنے سو دن کے وفلتاؤں کے بارے میں آپ بات کرنے تیار نہیں ہے جس پرکار دیس میں استطی ہے آپ موڈی تین آنے کے بعد ان دس ورسوں کی تلنا ان سو دن وں جی کو مہا وکاس آگاڑی نے چیف مینسٹر بھاوی چیف مینسٹر گھوشت کر دیا میں تو یہ بھی سو دنوں میں یہ بھی تو نہیں ہوا لیکن شہزاد پونہ والا جی نے کہا ناوی سرکار کا ایجنڈا نہیں رکھا ناوی کھا جی ہم نے بھرگان نہیں کہا ہم نے کوئی پرچار پرسار نہیں کیا چلی شہزاد پونہ والا جی جواب دے رہے ہیں ناوی جی ہم بولتے ہیں ناوی جلدی سے آپ شہزاد پونہ والا جی کو بیچ میں لے آتی ہیں لیکن ہمیں بھی آؤسر دی بھلے 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 ہم آج اس تتی میں اتنی آنند دوبے جی آنند دوبے جی ہلکا سا ویانگ کر دو تو آپ چھڑ کیوں جاتے ہیں ہلکا سا ہی تو پوچھا تھا کہ گھوشت کر دیا آپ کہ ناراز ہو جاتے ہیں پہلا نیتا ہوں پہلا کار کرتا ہوں چل 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 آپ نے اتنے سوال اٹھائے شہزاد جواب دینے ناوکا جی دیکھیں فلاور سے فائر کون بنایا وہ تو نہیں پتا پر شیر بھیجی بندی کیسے بنتی میں بتاتا ہوں 370 ہٹانے کی وقالت 12 سا ٹھاکرے کرتے تھے آج ان کے گھڑبندن کا official stated 370 لاغو کرنا کیا stand ہے ادھو سے باہ صاحب ڈھاکرے کہتے تھے افضل گرو اور ایسے آتنکیوں کو بیچ میں نہیں آوکہ بیچ میں نہیں ہو سکتا آنند ڈوبے جی کاؤنٹر 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 آپ اپنی بات تھاکرے جی کو سینائل اولڈ مین کہا تھا ان کو آپ ماتو شری بلا کر ان کے تصویر کے نیچے ملتے ہو جس ابو آزمی نے وقالت کی تھی کہ یاکوب محمد شب نہیں بول پاتے ہو ساور کر جی کی مریادہ کے خلاف جا کر ویر ساور کر جی کو کائر اور ڈر پو کہنے والے لوگ کے ہوں اس کو بولتے ہیں شیئر سے بلکل آنند دوبے جی جواب دیجئے وارش پتھان کیوں مسکرار مجھے نہیں پتا وارش جی آپ کے پاس آنگی لیکن آنند دوبے جی جواب دیجئے ناویقا جی ہم نے دھارہ 370 ہٹانے کا سمرتن کیندر سرکار کی اس سمیت تتکالین سرکار کا اس لئے کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی اس تتی بدلے وہاں روجگار آئے وہاں خوشیالی آئے وہاں آتنگ بادی حملے ایک دم پوری طرح نا کے برابر ہوں ہمارے ناگریقوں کو ایک خوشی ملے اس کے لئے ہم نے دھارہ 370 کا سمرتن کیا تھا اب آپ ان سے پوچھے گا کیا یہ سب کرنے میں سفل ہو پائے آج پان سال کے باد چناؤ میں آئے ہم نیرنتر چناؤ کے پرچار کہتے وہ آنے پائے چلیے لیکن جواب دیجئے ایک واقع میں جواب دیتا ہوں کہ اس سمیں کے تتکالین گرہ منتری جی وہاں پر لال چوک پر جانے سے گھبر آتے تھے آج نیتا پرتی پکش اور ان کی بینا برف کے گولے کے ساتھ اسی لال چوک پر کھیلتے ہیں یہ انتر ہوا ہے رہاں پر تازیہ کی مورم کے تازیہ نہیں نکلتے تھے وہاں پر مورم کے تازیہ بھی نکل رہے مہاشاردہ کے مندر میں گھنٹے بھی بج رہے سینیما ہال بھی چال ہو ہے ٹیرر ہٹ سپر سنا میں آنند ڈوپے جی کی بات بھی سنا تازلہ میں مسکور اس لئے لاتا کہ ایک چھیر بللی کی بات کر رہا ایک فلاور نہیں فائر کی بات کر رہا فلاور نہیں فائر ہے سٹائل کے ساتھ میں بھی بتاتا ہوں تھوڑا فلاور کو لیں فائر کو لیں ابھی ڈوپے جی فائر در تانی کسی سے اپنی بات رکھتا سنو پیار سے ایک پوش 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 سبھا مسلمانوں نے بھر 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 دیا آپ جی ستا کی کرسی میں بھی بیٹ گئی جا کے سنیے سنیے آپ جی آپ پورا ون سائی 90% مسلمانوں نے دیا اب وہ فلاور نہیں فائر جب وف ایمینڈمنٹ بیل انٹوڈیوش ہوا پارلیمنٹ میں نو کے نو فلاور فائر کتھر گئے میرا جواب دو نو چلے چاہی پینے گئے فلاور کی خوشبو لینے گئے لیکن جنتا سوال کر رہی ہے مسلمان سوال کر رہا ہے مسلمانوں کے مدے کی بات آگئی تو ملے بات بات شملا ہریانا میں نہیں ہریانا میں نہیں ہیما 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 نکل گیا نبی نکل گیا سلیپ آف ٹنگ ہوتا ہے نا ملے کٹوے نہیں چلے گے سو رہے مسلمان کا نام کیوں نہیں لیتے آپ لوگ جب آنند دوبے جواب دے رہے ہیں پپلک کے بہت سوال ہیں آنند دوبے جی جواب دی جواب دی جواب 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 واریز بھائی صحیح کہہ رہے ہم کو ممبئی اور مہار موسلمان بھائی بہنوں نے اوٹ دیا وہ اوٹر ہیں وہ مت داتا ہے سب سب ویدھان نے ان کو اجازت دی ہے اور جو اسے پسند کرے اسے اوٹ دیں گے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ نکلی ڈھنگ سے مسلمانوں کے رہبر بننے کی کوشی جو کر رہے ہے آپ کو آت چھنٹن کرنے چاہی بھائی کی آپ کیا کمی رہ گئی آپ مسلمانوں کے آپ کو رہبر مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے آپ کو اوٹ نہیں دیا کم لاکت ری پارٹی جی اور ڈاکٹر عزیز خان بہت بہت گھبرا رہے کہ یہ مسلم ووٹ بینک کیا ہوگا باری جی ان کو اکس رہے ہیں میں آرہی ہوں آپ کے پاس بہت ملے سکھ بھائی سن لی آپ کی بات اب چہزاد آپ کو کچھ بتا مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا بھائی ٹائمز مجھے 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 لگتا کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی میں نے یہ وشواس کیا ہوگا کہ ایک ادھ سینا بار ساہیب ڈھاکرے جی کی لگیسی کو کلیم کرنے والی پارٹی کبھی بولے گی کہ میں کمار سونی کا بلاسپور چھتیس گھر سے سوال ہے کانگریز کشمیر میں تین سو ستر واپس لینے پر اپنا رکھ سپش نہیں کر رہی اور الٹا راہل گاندی بولتے ہیں کہ ہم نے موڈی جی کا آتما وشواس گرا دیا انہیں جھکا دیا کیا یہ ہاتھ سیاس پد نہیں ہے سنجی مشہ بدوہی سے پوچھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ راہل اکھلیش اور کیجری وال میں آپ سی لڑائی چل رہی ہے کہ موڈی جی کس سے زیادہ ڈر رہے ہیں لیکن موڈی اپنے کام میں ویس ہیں کیا یہ سب ویپکش کو نہیں دکھ رہا کانہ شرما مطورہ اتر پردیس سے پوچھ رہے ہیں اگر بی جی پی آرٹیکل تین سو ستر ختم کرے تو کانگریز کے پیٹ میں درد اگر کوئی سنشو دھن کرے تو ویپکش کے پیٹ میں درد کچھ نیا کرے تو پرابلم تو کیا ان کا کام صرف ہر کام میں ٹانگ اڑانا ہے کم کم لاکر تری پاٹھی جی جواب دیجئے جنتہ کے سوال نا نا وکا جی کانگریز کا اور پورے انڈیا گٹ بندن کا کام ستہ پکش کو مدان دھونے سے روکنا اور عام جنتہ کی باتوں کو منوانا ہے اور یہی ہم نے کیا ہے ہم کسی بھی چیت پہ اس کے پہلے تک موڈی جی کسی چیت پر ڈسکیشن نہیں کرتے وہ اپنی ونس پر کام کرتے تے ون فائن ڈے کوئی چیز اناؤنسمنٹ کر دیتے تے اب بھی بل پر کر دیا انہوں نے اناؤنسمنٹ وان نیشن وان الیکشن پر بھی کر دیا اور وہ ہو جائے گا سن لیجئے وقت بل چلا گیا جی پی سی کے لیے اگنی پیر والے پر ان کو واپس کرنا پڑا اپنا یہ آپ کا ابھی اور یہ جو ابھی ان کے رہنما بن رہے ہیں ابھی آپ بتا رہی تھی کی مجھے لگتا آپ کی مہا تھوڑا اتصاب کا محول ہے اور میوزک کی آواز آرہی ہے میں دوبارہ آؤں گی آپ کے پاس لیکن عزیز خان صاحب عزیز خان صاحب سوال یہ ہے کہ ان مددوں پر آپ نے دیکھا آپ کی الائنس میں ہی کیسے لڑائی ہو گئی اب مسلمانوں کے رہنما آنند دوبے وارز پتھان کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں نہیں وہ اپنی آواز اٹھاتے نہیں یہ کس طرح کی الائنس پارٹی ہے اور اگر میں سنوا دوں یوگی جی نے آج کیا کہا ہے تو بتا دیجئے اس کا جواب کیا ہوگا یہ سنیے یوگی عدیت ناج مکھے منطری کا یہ بیان بھگوان سرکرشن ایک ہاتھ میں مرلی ہے تو دوسرے ہاتھ پہ صدرسن بھی تو ہے ان کے ہاتھ میں کیول مرلی سے کام نہیں چلے گا بلکہ سرکسہ کے لئے صدرسن بھی آوسک ہے صدرشن چکر کی بات کر رہے ہیں جواب دیجئے عزیز خان ناویکا جی وہی تم میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار صرف باتوں کی سرکار ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے ابھی دیکھیں سہجاد کتنے خوش تھے جب واریز بھائی نے ہندو مسلمان کی بات کہی نا تو اس میں سب سے جیدہ انجوائی کون کر رہا تھا سہجاد بھائی اس لئے کیونکہ ان کو سوٹ کر رہا ہے ان کے پاس کام کوئی بات نہیں ہے ہندو مسلمان کی بات کر نہیں ہو تو بلکل اس پیش ڈی کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کام کچھ نہیں صرف ہندو مسلمان ابھی سو دن کی بات چل لئی تھی سو دن کے آقڑے دو سو دن کا حساب دو حساب تو دے نہیں پائے ہاں اس میں ہندو مسلمان کون کس کا رہنوما ہے کون رہبر ہے یہ ٹھیکا لینے کی ہوڑ دیکھیں سچ یہ ہے کہ آپ نہ ہندو کے رہبر ہیں نہ مسلمان کے رہبر ہیں آپ دونوں کے دشمن ہیں آپ کرمچاری بیرودی ہے نوجوان بیرودی دیش بیرودی ہے کیونکہ آپ دیش سے جھوٹ بولتے ہیں بڑی بڑی وادے ابھی میں یوگی جی کو سن رہا تھا سدھر سن کہہ رہے تے ساب law and order آج اتر پردیش کی بات ہے اور عدیت راج ہشورد ان تری پارتی جی جب عدیت راج کہتے ہیں بولڈوزر چلا دو آی ایو دیا پر رام مندر پر تب کیا ہوتا ہے وہ ہندو مسلمان نہیں ہوتا پر وہ سماج بادی پارٹی کے لئے ٹھیک ہے سنگھ نام کے ان کے ہی منتری نے بات رکھی اور بولا لف جی بھی ہو رہا ہے یہ کون بول رہا ہے اور آپ کرمچاریوں کو ویتر نہیں ملا ساڑی تین لاکھ چاریوں کو وہاں پر پیٹرول ڈیزل دودھ سب بلکل حساب سب ضروری ہے اور یہی سوال پبلک بھی پوچھ رہی ہے پیوش کرم لے کر بلا سپ چھتیز گھر سے کہہ رہے دعوی تو یہ کیا جاتا ہے کہ وقت کی سمپتی کا استعمال جن کلیان کے لیے ہوگا تو ذرا بتائیں کہ کتنے وقت سمپتی پر ہسپتال کھولے گئے ہیں سکول کھولے گئے ہیں امریک سنگ محولی سے سوال پوچھ رہے ہیں پی چیدام رم تو یوپی آئی کا بھی مزاگ پڑھاتے ہیں لیکن یوپی آئی آج کتنی بڑی طاقت ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے اسی طرح سے وان نیشن وان الیکشن پر بھی ان کا کیا سٹینڈ رہے گا یہ سوال آج جنتا پوچھ رہی ہے جنتا اصلی حساب دیکھ رہی ہے وپکش اور ستہ پکش ان کے بیچ میں نوک جھوک اور اتار چڑھاپ تو چلتے رہیں گے لیکن جنتا کیا مانتی ہے یا موڈی سرکار چھوک رہی ہے یا چھوکے گا نہیں پر چل رہی ہے اور وپکش کتنے پانی میں ہمیں ضرور لکھ کر بھیجی گا آپ کے سوال ہم اٹھاتے رہیں گے اسی شو پر جس کا نام ہے سوال پبلک اور آج میرے ساتھ جننے کے لیے آپ کا درشک اور تمام پینل اس کا بہت بہت دھنیواد نمشکار لیتی ہوں آپ سے اجازت جائیے گا مت نیوز کی پاتشالہ بریک کے بعد